بھارتی ملٹری انٹیلیجنس کے اس فوجی کیمپ میں چار ٹورچر سیل تھے ہر ٹورچر سیل میں تشدد کے الگ الگ آلات رکھے ہوئے تھے ان میں ایک ٹورچر سیل میں بجلی کے جھٹکے دیے جاتے تھے اور انسانی جسم کے نازک حصوں پر بجلی لگائی جاتی تھی ایک ٹورچر سیل میں چھت کے ساتھ الٹا لٹکا کر نیچے آگ جلا کر دھونی دی جاتی تھی ایک ٹورچر سیل میں مجھے لکڑی کے شکنجے میں جکڑ کر میری ٹانگوں اور بازوں کو اس طرح سے کھینچا گیا کہ ایسا لگا کہ میری ٹانگوں اور بازوں کے جوڑ الگ ہو رہے ہیں ہر ٹورچر سے پہلے اور ہر ٹورچر کے بعد مجھ سے کہا جاتا کہ اب بھی اگر میں انہیں اپنے پاکستانی ساتھی کمانڈوں کے بارے میں بتا دوں یا کمانڈوں شیروان کی خفیہ کمین گاہ کے بارے میں بتا دوں تو مجھے چھوڑ دیا جائے گا مگر میرا ہر بار یہی جواب ہوتا کہ میں کچھ نہیں جانتا یہ حقیقت ہے کہ اس وحشیانہ اور ترہ ترہ کے تشدد کی وجہ سے میرا ذہن بھی ماوف ہوتا جا رہا تھا کسی وقت مجھے لگتا تھا کہ میں ایک سہرہ میں ہوں میرے دونوں ہاتھ فوجی جیپ کے پیچھے بندے ہوئے ہیں اور جیپ مجھے کھینچتی ہوئی سہرہ میں بھاگی جا رہی ہے کسی وقت مجھے محسوس ہوتا کہ میں گردن تک دلدل میں تھسا ہوا ہوں اور دلدل کے اندر کیڑے میرے جسم کو کاٹ رہے ہیں یہ سب کچھ میں بہوشی کی حالت میں نہیں بلکہ ہوش کی حالت میں محسوس کر رہا تھا جب درد اور عذیت کی شدت ناقابل برداشت ہو جاتی تو میں واقعی بے ہوش ہو جاتا اس بھیانک ٹارچر کے دوران مجھے صرف ایک بات کی خوشی تھی کہ میں ہر قسم کا تشدد پرداشت کر رہا ہوں مگر میں نے اپنی زبان بلکل نہیں کھولی اور دشمن کو کچھ نہیں بتایا اس بات پر ہندو فوجی افسر اور زیادہ غزبناک ہو کر مجھ پر وحشیانہ تشدد کا عمل دوبارہ شروع کر دیتے یہ سلسلہ پندرہ دن تک چلتا رہا میرا وزن بھی کم ہو گیا تھا اور جسم پر چاکو چھوڑیوں اور سگرٹ کے داغوں کے جابجا زخم ابرائے تھے اس دوران ہندو عورت سوشیلا ایک بار بھی نہ آئی جب مجھ پر ٹارچر کرتے ہوئے بیس پچیس دن گزر گئے اور وہ لوگ میری زبان نہ کھلوا سکے تو میجر رامہ راؤ نے مجھے فانسی دینے کا حکم دے دیا میری فانسی کی اطلاع دینے شریمتی سوشیلا آئی رات کا وقت تھا میں ٹارچر سل میں زمین پر پڑا تھا میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جو درد نہ کر رہا ہو لیکن میں درد کو برداشت کر رہا تھا اس بار جو مجھ پر تشدد کیا گیا وہ پہلے تمام ٹارچروں سے نمبر لے گیا تھا یہ ایسا تشدد تھا کہ ایک بار تو اس نے میری روح کو بھی ہلا دیا تھا لیکن میرا مقصد عظیم تھا مجھے اپنے خدا کی رحمت پر بھروسہ تھا جب انسان کسی نیک اور عظیم مقصد کے لیے تکلیف میں مبتلا کر دیا جاتا ہے اور اسے اپنے خدا پر یقین بھی ہو تو پھر تکلیف آتی رہ جاتی ہے دروازہ کھلا اور سشیلا ایک مسلح سپاہی کے ساتھ کوچھٹی میں داخل ہوئی وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئی کہنے لگی مجھ سے تمہاری حالت دیکھی نہیں جاتی تم نہ حق تکلیف اٹھا رہے ہو اگر تم ان لوگوں کو اپنے دو چار ساتھیوں کو ٹھکانے بتا دو تو اس عذاب سے بچ جاؤ گے ابھی بھی وقت ہے میں نے اسے کہا کہ اگر میرے جسم کے ٹکڑے بھی کر دیا جائیں تو میں یہ غدداری کبھی نہیں کروں گا سشیلا مجھے سیدھی راستے سے بھٹکانے کی کوشش کر رہی تھی جب اسے یقین ہو گیا کہ میرا عظم چٹان سے بھی زیادہ مضبوط ہے تو وہ کہنے لگی تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ کل سورج نکلنے کے ساتھ ہی تمہیں فانسی دے دی جائے گی ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کیا اب بھی تم اپنی زد پر اڑے رہو گے میں نے کہا مجھے مات کا کوئی خوف نہیں ہے میں فانسی کا بھندہ گلے میں ڈال لوں گا مگر میں اپنے ساتھیوں کا پتہ نہیں بتاؤں گا سشیلا نے کہا اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ کیپٹن بطرہ اور میجر راما راؤ کس عذیتناک طریقے سے تمہیں فانسی پر چڑھائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ تم اپنی زد چھوڑ دو گے سنو یہاں پیچھے دو ٹیلوں کے درمیان پہاڑی نالا بہتا ہے ان ٹیلوں کے درمیان فوج نے اپنی سہولت کے لیے لکڑی کا ایک چھوٹا سا پل بنا رکھا ہے جلال تمہیں پل کے درمیان کھڑا کر دے گا پھر تمہاری گردن میں رسی ڈال دی جائے گی تمہارے موہ پر کالا نکاب نہیں ڈالا جائے گا تمہارے پاؤں کے ساتھ بھی وزن نہیں باندھا جائے گا کیونکہ وزن باندھنے سے تمہاری موت جلدی واقع ہو جائے گی اور کیپٹن بطرہ اور مدرہ سی میجر راما راؤ تمہارے تڑپنے کا منظر دیکھنا چاہتے ہیں جب جلال تمہیں پل سے نیچے دھکا دے گا تو رسی کا پھندہ تمہاری گردن میں کس جائے گا اور تم پل اور بیعتے ہوئے نالے کے درمیان لٹک جاؤ گے اور تڑپنے لگو گے تمہاری زبان باہر نکل آئے گی تمہاری آنکھیں باہر نکل آئیں گی تمہارے پاؤں کے ساتھ جو وزن نہیں بندہ ہوا ہوگا اس لیے تمہیں اتنا زیادہ جھٹکہ نہیں لگے گا تڑپتے رہو گے اور کیپٹن بطرہ اور میجر رامہ راؤ پل کے ایک طرف کرسیوں پر بیٹھے بیر پیتے ہوئے تمہیں تڑپتا دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے کیا تم ایسی عذیتناک موت گوارہ کرو گے میں نے اپنے بدن سے اٹھتی درد کی لہر پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا اللہ کی راہ میں میں ایک ہزار بار بھی ایسی موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہوں یہ بات تم اپنے کافر کیپٹن اور میجر کو بھی بتا دو سوشیلا خاموشی سے اٹھی اور چل دی میرا خیال تھا کہ یہ ان لوگوں کی گیدر بھب کی ہے اور یہ مجھ سے کشمیری مجاہدوں کے خفیہ ٹھکانوں کا راز معلوم کرنے کی ایک آخری کوشش کر رہے ہیں لیکن دن نکلتے ہی جب دو فوجی کوٹھری میں آ کر مجھے باہر لے گئے تو مجھے شک ہوا کہ کہیں واقعی ان لوگوں نے مجھے پھانسی چڑھانے کا پروگرام تو نہیں بنایا اس کے باوجود مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کیونکہ اس سے پہلے بھی مجھے دو ایک بار جان سے مار دینے کی دھمکی دی گئی تھی ان فوجیوں نے میرے ہاتھ پیچھے بان دیے اور مجھے دونوں طرف سے بازگوں سے پکڑ کر ساتھ چلاتے ہوئے فوجی کیمپ کے اقب میں لے گئے یہاں پہلے سے ایک مسلح فوجی گارڈ میرے انتظار میں کھڑی تھی ان دو سپاہیوں نے مجھے اس فوجی گارڈ کے حوالے کر دیا فوجی گارڈ کے سپاہی میرے دائیں بھائیں ہو گئے تھے میں ان کے گھیرے میں تھا اس وقت دن ابھی نکلا ہی تھا میں نے پہلی بار اس فوجی کیمپ کے بیرونی ماحول کو دیکھا اس کیمپ میں تین چار بیرکے تھیں فوجی جیپیں اور گارڈیاں جگہ جگہ کھڑی تھی کیمپ کے اقب میں جس طرف یہ مسلح گارڈ مجھے لے جا رہی تھی اونچی پتھریلی دیوار تھی اس میں ایک دروازہ لگا تھا دروازے پر بھی مسلح سپاہی پہرہ دے رہے تھے دروازے سے باہر نکلنے کے بعد میں نے دیکھا کہ ارد گرد بھورے رنگ کی خوشک اونچی نیچی چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں تھی یہ مجھے جمہو کا علاقہ لگ رہا تھا ان پہاڑیوں پر کشمیر کی پہاڑیوں والے چنار کے درخت نہیں تھے کچھ پہاڑیاں بالکل خوشک اور بنجر تھی کچھ پہاڑیوں کی دھلانوں پر جنگلی چھاڑیاں گی ہوئی تھی بھارت کی کسی رجمنٹ کی یونٹ کے یہ فوجی مجھے تیز تیز چلاتے بلکہ دھکیلتے تھوڑی سی چڑھائی چڑھ کر ایک ٹیلے کے اوپر لے آئے میں نے دیکھا کہ ٹیلے پر ڈوگرا کیپٹن بطرہ اور مدراسی میجر راماراؤ ٹیلے پر بنے ہوئے سیمنٹ کے چھوٹے سے چبوترے پر میز کرسی لگائے بیٹھے ہیں میز پر بیئر کی دو بوتلے رکھی ہوئی ہیں اور دونوں کے ہاتھوں میں ایک ایک گلاس ہے دونوں بیئر پی رہے ہیں مدراسی میجر کے موں میں سگار دبا ہوا ہے مجھے ان کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا گیا رات کو سشیلا نے جو منظر بیان کیا تھا وہ مجھے سامنے نظر آ رہا تھا اس ٹیلے کے دوسری طرف اسی طرح کا ایک اور ٹیلہ تھا دونوں کے درمیان فاصلہ زیادہ نہیں تھا دونوں کے درمیان لکڑی کا ایک پل تھا نیچے ضرور پہاڑی نالا بہ رہا تھا مجھے پانی کے شور سے بہنے کی آواز سنائی دی پل کے پاس بھی دو مسلح فوجی رائفلیں لیے کھڑے تھے مدراسی میجر راما راؤ نے موس سے سگار نکالا اور میری طرف اپنی پیلی پیلی بے رہم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولا ابھی تمہارے پاس زندگی کا آخری ٹائم ہے اگر اب بھی تم ہمیں اپنے ساتھی کمانڈوز اور کمانڈر شیروان کے خفیہ ٹھکانے کا پتہ بتا دو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے اس کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈوگرا کیپٹن نے کہا تم خامخہ ان لوگوں کے لیے مر رہے ہو جن کا پتہ ہمیں آج نہیں تو کل لگ ہی جائے گا تم دیکھ رہے ہو کہ ابھی چند منٹوں کے بعد تمہاری لاش لگڑی کے پل کے ساتھ لٹکی تڑپ رہی ہوگی اب بھی وقت ہے ہمیں اور کسی کمانڈو کو نہ سہی صرف کمانڈو شیروان کے خفیہ ٹھکانے کا بتا دو ہم تمہیں ابھی چھوڑ دیں گے تمہیں اپنے ساتھ بٹھا کر بیئر بلائیں گے بڑا اچھا ناشتہ کرائیں گے اور تم جہاں چانا چاہو ہم آزاد تمہیں وہاں چھوڑائیں گے یہ لوگ سچ مچ مجھے اپنی طرف سے مارنے والے تھے کیونکہ میرا یہ ایمان ہے کہ زندگی اور موت اللہ کی طرف سے ہے اور صرف اسی کے حکم سے موت آتی ہے اور موت کا ایک وقت مقرر ہے جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے سے بھی فرق نہیں پڑتا میں نے ڈوگرا میجر سے کہا میری زندگی اور موت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں اگر میرا وقت آ گیا ہے تو پھر مرنے سے کوئی نہیں روک سکتا اگر موت کا وقت نہیں آیا تو پھر تمہاری ساری فوج بھی مجھ پر فائر کھول دے تو میں مر نہیں سکتا ڈوگرا کیپٹن نے مدراسی میجر کی طرف دیکھا مدراسی میجر نے بائیں جانب کھڑے دو سپاہیوں کو اشارہ کیا یہ دونوں فوجی پہلے سے جیسے تیار تھے انہوں نے مجھے بازوں سے پکڑا اور پل کی طرف لے گئے پل کے سرپ پر جو دو فوجی کھڑے تھے ان میں سے ایک کرنگ ذرا کھلتا ہوا تھا اور وہ ڈوگرا نہیں لگ رہا تھا مجھے اس فوجی کے حوالے کرتے ہوئے پہلے فوجی نے انچی آواز میں کہا گنگا داس میجر صاحب کا آرڈر ہے اس کو لٹکا دو کھلتی رنگت والے نائک گنگا داس نے زور سے زمین پر پاؤں مار کر انچی آواز میں کہا یسر نائک گنگا داس نے میری پشت پر بندے ہوئے ہاتھ کی رسیاں کھول دیں اس وقت چار مسلح فوجی سپاہی مجھے گھیرے میں لیے ہوئے تھے میں نے گنگا داس سے کہا اگر تم لوگ مجھے پھانسی پر چڑھانے لگے ہو تو میرے ہاتھ کیوں کھول رہے ہو گنگا داس نائک نے انچی آواز میں کہا اس لیے کہ جب تم پل کے نیچے لٹکو تو تم خوب تڑپو کمینے کشمیری کمانڈو تم لوگوں نے ہمیں بہت پریشان کیا ہے مجھے سوشیلا کی بات یاد آگئی اس نے کہا تھا کہ نہ میرے بازو باندھی جائیں گے نہ میرے پاؤں کے ساتھ ریت کی بوریاں باندھی جائیں گی تاکہ میں ایک ہی چھٹکے میں گردن ٹوٹنے سے نہ مر جاؤں جب گلے میں پھندہ کس جائے گا اور میں نیچے لٹکا ہوا ہاتھوں سے گردن کا پھندہ پکڑوں گا اور میری ٹانگیں تڑپیں گی تو کیپٹن اور میجر میری اس حالت کو دیکھ کر خوب مزا لیں گے اور بیر پیتے ہوئے میری موت کے طول ہوتے ہوئے منظر سے خوب لطف اندوز ہوں گے نائک گنگا داس نے وہیں میری گردن میں رسے کا پھندہ ڈال دیا پھندے میں موٹی سی گرہ لگی ہوئی تھی مگر ابھی پھندہ میری گردن میں پوری طرح سے کسا نہیں تھا نائک گنگا داس مجھے پکڑ کر لکڑی کے پل پر چل پڑا ہمارے پیچھے پیچھے دو فوجی ہاتھوں میں رائفلیں لیے چل رہے تھے اس وقت مجھے یوں لگا جیسے واقعی میری موت کا وقت آ گیا ہے لیکن کمانڈوز اتنی آسانی سے نہیں مرا کرتے اگر وہ مرتے بھی ہیں تو اپنے ساتھ دشمن کے چھ ساتھ آدمیوں کو لے کر مرتے ہیں مگر وہاں میرے فرار ہونے اور دشمن کے چھ ساتھ آدمیوں کو ہلاک کرنے کے بظاہر کوئی حالات نظر نہیں آ رہے تھے میں نے حتہ تھا میری گردن میں رسی پڑی تھی دو مسلح بھارتی سپاہی میرے پیچھے پیچھے چل رہے تھے جس نائک گنگا داس نے مجھے رسی سے پکڑ کر رکھا تھا اس کے کندے سے بھی سٹین گن لٹک رہی تھی میں نے نیچے دیکھا نیچے پہاڑی نالے کا پانی بڑے زور شور سے آگے کی طرف بہ رہا تھا اس کا ہلکہ ہلکہ شور سنائی دے رہا تھا سورج مشرق کی پہاڑیوں کے اوپر آ گیا ہوا تھا اور چاروں طرف دن کا اجالہ پھیلا ہوا تھا میں پل پر سے چھلانگ لگانے کی پوزیشن میں نہیں تھا میری گردن میں رسی تھی اور رسی کا سرہ نائک گنگا داس کے ہاتھ میں تھا میں نے دل میں کلمہ شریف پڑھ لیا اور کہا یا اللہ اگر تیری یہی رضا ہے تو میں حاضر ہوں میرے گناہ بخشتے اس وقت میری آنکھوں کے سامنے میرے مرہوم والد صاحب کی شکل آ گئی میں ان کی وسیعت پر عمل کرتے ہوئے جہاد کشمیر میں شریک ہوتے مقبوضہ کشمیر کے خون اور آگ اگلتی وادی میں آیا تھا میں نے دل ہی دل میں اپنے والد صاحب سے مخاطب ہو کر کہا میاں جی میں نے آپ کی وسیعت پر جتنا ہو سکا عمل کیا مگر کشمیر کو بھارتی قبضے سے آزاد نہیں کروا سکا مجھے معاف کر دیں میں آپ کے پاس آ رہا ہوں میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے بخش دے لکڑی کا چھوٹا سا پل ہمارے چلنے سے ہل رہا تھا یہ مختصر سا پل تھا اور دوسرے ٹیلے جھاڑیاں وہاں سے صاف نظر آ رہے تھے مجھے پل کے این درمیان ملا کر کھڑا کر دیا گیا پل کے پہلیوں کے جانب رسے بندے ہوئے تھے نائک گنگا داس نے جلدی سے موٹی اور مضبوط رسی کو پل کے رسے کے ساتھ کس کر بان دیا جس کے دوسرے سرے کا پھندہ میری گردن میں پڑا ہوا تھا اچانک مجھے اپنی حماقت کا احساس ہوا میں نے ایک آخری موقع ہاتھ سے گوا دیا تھا میں نائک گنگا داس کو ایک طرف گرا کر اس کے ہاتھ سے رسی کا سرہ چھڑا کر پل کے اوپر سے نیچے نالے میں چھلانگ لگا سکتا تھا مگر اب میں ایسا نہیں کر سکتا تھا اب رسی کا ایک سرہ میری گردن میں پھندہ بن کر پڑا تھا اور دوسرا سرہ پل کے رسے کے ساتھ بندہ ہوا تھا اب اگر میں چھلانگ لگاتا تو میری گردن کو زبردست چھٹکا لگتا اور ایسے بھی میری موت یقینی تھی پھندہ گردن میں کسا ہوا تھا مگر اتنا کھلا بھی نہیں تھا کہ میں اس میں سے اپنا سر باہر نکال سکتا پھر پھندے میں موٹی گرہ پڑی ہوئی تھی میں نے دیکھا کہ میری بائیں جانب پل کے شروع والے سرے کے قریب چبوترے پر کرسیوں پر بیٹھے بیئر پیتے ہوئے بڑی اشتیاق بھری نظروں سے آگے کو چھک کر میری موت کا منظر دیکھ رہے تھے وہ مجھ سے زیادہ دور نہیں تھے میں ان کے چہرے صاف دیکھ سکتا تھا لکڑی کا پل بھی مختصر سا تھا جس وقت نائک گنگا داس نے مجھے پل پر ایک جگہ بلکل کنارے پر لاکر کھڑا کر دیا تو دونوں ڈوگرا سپاہیوں نے رائفلوں کے سیفٹی کیچ آگے کو کھینچ کر اس کی نالیاں میری طرف کر کے اس طرح پوزیشن لے لی جیسے مجھ پر فائر کرنے لگے ہوں نائک گنگا داس نے مجھ سے ہز کر کہا فکر نہ کرو یہ تمہیں گولی نہیں ماریں گے ہم تو تمہیں پل کے ساتھ لٹکا کر فانسی دینے والے ہیں تاکہ تم تڑپ تڑپ کر مرو ایک دم سے نہ مرو یہ اس لیے پوزیشن میں ہیں کہ تم بھاگ نہ جاؤ مجھے جہاں کھڑا کیا گیا تھا اس کے نیچے پہاڑی نالے کا پانی شور مچاتا بہ رہا تھا یہ نالہ سیلا بھی لگتا تھا پانی اتنی تیزی سے بہ رہا تھا کہ اس کی موجوں پر نظر نہیں ٹھہرتی تھی چبوترے کی طرف سے میجر رامہ راؤ کی ایک کرخت آواز آئی نائک گنگا داس اس کو لٹکاتے کیوں نہیں نائک گنگا داس نے فوراں بلند آواز میں کہا ٹھیک ہے سر نائک گنگا داس نے فوراں میری گردن کا پھندہ جو ابھی تک دھیلا تھا کس دیا اور دائیں بائیں رائیفلیں لیے پوزیشن میں کھڑے فوجیوں سے کہا رائیفلوں کا مو اوپر کر لو اب تمہیں پوزیشن لینے کی ضرورت نہیں میں اسے نیچے گرانے لگا ہوں دونوں فوجیوں نے رائیفلوں کی نالیاں اوپر کر لی اور پل پر ایک ایک قدم پیچھے ہٹ گئے نائک گنگا داس نے میری گردن میں پڑی ہوئی رسی کے پھندے کی گرہ کو جو بالکل میرے حلق کے نیچے تھی پیچھے ہٹا دیا اور میرے کان کے قریب مولا کر پھندہ ٹھیک کرنے لگا آہستہ سے مجھے ایک ایسی بات کہی جس کو سن کر میں حق کا بکہ رہ گیا مجھے اپنے کانوں پر اور اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے ایسا فکرہ سنا ہے نائک گنگا داس نے آہستہ سے کہا فکر نہ کرو جب تم نیچے گروگے تو تمہاری گردن کی رسی کھل جائے گی میں نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا وہ یوں ہی میری گردن میں پڑے ہوئے لمبے بہت ڈھیلے پڑے ہوئے پھندے کو انگلیوں سے ادھر ادھر کر رہا تھا میری حیرت زدہ آنکھوں میں جو سوال تھا اس کو گنگا داس نے پڑھ لیا تھا جو کچھ میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ اگر تمہیں مجھ سے ہمدردی پیدا ہو گئی ہے اور تم مجھے موت کے موہ سے بچانا چاہتے ہو تو میرے آزاد ہو کر پل کے نیچے گرنے سے تمہارا کیا ہوگا میجر راما راؤ اور کیپٹن بطرہ تو صاف سمجھ جائیں گے کہ تم نے میری جان بوچ کر گردن میں پھندہ ڈھیلا رکھا ہوگا اور تمہیں اسی وقت چھوٹ کر دیا جائے گا اس کا جواب جو مجھے ملا وہ یہ تھا نائک گنگا داس نے آہستہ سے کہا آپ حکم کریں میجر راما راؤ کے غصے کی بھری ہوئی آواز آئی جانگلی کے بچے اسے لٹکا دو یس سر اور اس کے ساتھ ہی گنگا داس نے دھکا دے کر مجھے نہیں گرا دیا میں نیچے گرا میری گردن کو معمولی سا چھٹکا لگا اور اسی کھل کر میری گردن سے الگ ہو کر اوپر گرہ گئی اور میں نیچے نالے کے شور مچاتے پانیوں میں گر پڑا مجھے اپنے پیچھے کوئی دو سیکنڈ کے وقفے کے بعد کسی اور شخص کے نالے میں گرنے کی آواز آئی یقینا یہ نائک گنگا داس ہی تھا اس نے کہا تھا کہ میں مسلمان ہوں اور جس نے میری گردن میں پڑا ہوا پھندہ مجھے نیچے جانے سے پہلے کھول دیا تھا اب اوپر سے ہر قسم کے فائر کے تھماکے سنائی دینے لگے ان میں پسٹول کے فائر بھی تھے یقینا کیپٹن بطرہ اور مدراسی میجر راما راؤ کر رہے تھے سٹین گنوں کے فائر تھے اور رائفلوں کے تھماکے بھی تھے گولیاں میرے آگے اور میرے پیچھے گر رہی تھی مگر خدا بھلا کرے اس تیز رفتار پہاڑی نالے کا وہ اس قدر تیز بہرہا تھا کہ آنن فانن مجھے اپنی سمندر جیسی اوپر کوٹتی ہوئی موجوں کو لپیٹ میں لے کر کہیں کہیں لے گیا تھوڑی دور جانے کے بعد نالا پہاڑی کے پہلو میں ایک طرف کو مڑ گیا اس موڑ نے مجھے دشمن کی فائرنگ سے محفوظ کر دیا مگر نالے کا پانی اس قدر تیز رفتار تھا کہ مجھے سنبھلنے کا موقع نہیں مل رہا تھا میں نے ایک دفعہ سر اٹھا کر پیچھے دیکھنے کی کوشش کی مگر مجھے اپنے فوراں بعد نالے میں گودنے والا مسلمان فوجی کہیں نظر نہ آیا میں نے اپنے آپ کو نالے کے حیجان خیز بہاؤ کے حوالے کر دیا صرف اتنی کوشش کر رہا تھا کہ پانی میں ڈوبنے نہ پاؤں اس کے لیے صرف کبھی کبھی مجھے ایک دو بار ہاتھ پاؤں چلانے پڑتے تھے نالا ایک پہاڑی کو پیچھے چھوڑ کر دوسرے ٹیلے کے پہلو سے گزرتا ہوا دور بہت بڑے پہاڑوں کے ترمیان تنگ دررے میں داخل ہو گیا پانی کا بہاؤ یہاں بہت تیز تھا دونوں جانب اونچے پہاڑ تھے جن کی چوٹیوں پر اگے ہوئے درخت چھتریوں کی طرح نظر آ رہے تھے میں نے ایک بار پھر سر پیچھے گھما کر دیکھا تو مجھے سوڑ ڈیڑھ سو گز کے فاصلے پر پانی کی لہروں میں ایک انسانی سر اوپر نیچے ہوتا ہوا بڑھتا دکھائے دیا یہ سوائے اس مسلمان فوجی کے اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا گولیوں کے دھماکے دور ہوتے ہوئے بند ہو گئے تھے نالا پہاڑی دررے میں دونوں جانب کے پتھروں سے ٹکراتا شور مچاتا آگے ہی آگے بڑھ رہا تھا یہاں نالے کا پانی کافی گہرہ معلوم ہوتا تھا میرے پاؤں نیچے زمین سے نہیں لگ رہے تھے میں بھی یہی چاہتا تھا کہ یہ نالا مجھے دشمن کے کیمپ سے جتنی دور اور جتنی جلدی بہا کر لے جا سکتا ہے بہا کر لے جائے اونچے پہاڑوں کا درہ ختم ہو گیا آگے تھوڑی کھلی جگہ تھی یہاں نالے کا بہاؤ تھوڑا کم ہو گیا میں نے ہاتھوں سے تیرنا شروع کر دیا میں نے پیچھے دیکھا ایک انسان تیزی سے تیرتا ہوا میرے پیچھے پیچھ آ رہا تھا نالے کے دونوں کنارے ابھی تک اونچے تھے اور وہاں جگہ جگہ پھورے رنگ کی نوکیلی چٹانے جگہ جگہ باہر نکلے ہوئی تھی نالا ان چٹانوں کے درمیان آگے ہی آگے بہتا چلا جا رہا تھا میں تیرتے ہوئے سوچنے لگا کہ اگر یہ جمہو کا علاقہ ہے تو یہ نالا ضرور پنجاب کے کسی دریا میں جا کر گرتا ہوگا اور دریا ستلج یا بیاس یا راوی ہی ہو سکتا تھا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کون سے علاقہ میں ہوں علاقہ پہاڑی تھا مگر یہ سرسبز اور گھنے جنگلوں والی پہاڑیاں نہیں تھی میرے پیچھے پیچھے آنے والا مسلمان فوجی جو اس پہاڑی فوجی یونٹ میں نائک گنگاداس کے نام سے سروس میں تھا اور جس نے مجھے موت کے مو سے بچا لیا تھا اور مجھے نالے میں گرانے سے پہلے میرے کان میں کہا تھا کہ میں مسلمان ہوں اب تیرتے تیرتے میرے قریب آ گیا تھا مگر پانی کا بہاؤ ہمارے درمیان فاصلہ اس سے زیادہ کم نہیں ہونے دے رہا تھا اس نے تیرتے تیرتے اونچی آواز میں مجھے کچھ کہا اس نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا میں نے اس کی آواز ضرور سنی مگر پانی کی تیز رفتار موجوں کے شور میں اس کے الفاظ سمجھ میں نہیں آئے تھے نالے کا پاٹ ایک بار پھر سمٹنے لگا سامنے اونچی اونچی پہاڑیاں نظر آ رہی تھی نالا ان پہاڑیوں کی طرف تیزی سے بٹ رہا تھا میرا خیال تھا کہ نالا پہاڑیوں میں سے کسی پہاڑی کے پہلے اسے گزرتا ہوا آگے نکل جائے گا لیکن تھوڑی آگے جا کر ایک عجیب بات ہوئی پہاڑیوں کے پاس جاتے ہی نالا ایک پہاڑی سرنگ میں داخل ہو گیا جب میں نے نالے کی موجوں کو پہاڑی سرنگ کے تاریخ دھانے میں دیکھا تو زور زور سے ہاتھ پاؤں مار کر کنارے کی طرف جانے کی کوشش کرنے لگا مگر کامجاب نہ ہو سکا ایک تو دونوں جانب چٹانی کنارے اونچے تھے دوسرے نالے کا پانی سرنگ کے پاس آ کر بہت تیز ہو گیا تھا نالا شور کے ساتھ دھڑ دھڑاتا ہوا سرنگ میں داخل ہو گیا اور اس کے ساتھ میں بھی سرنگ میں آ گیا سرنگ میں پہلے تو گھوپ اندھیرہ چھا گیا پانی کی تیز رفتار موجیں مجھے درخت کی ٹہنی کی طرح بہائے لے جا رہی تھی یہاں بھی نالے کی گہرائی کافی زیادہ تھی اور میرے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے بند سرنگ میں پانی کے تیز بہاؤں کی وجہ سے حیبتناک سنسنہ ہٹ تھی ایک بار موجیں مجھے سرنگ کے کنارے کی طرف لے گئیں اور میں زور سے سرنگ کی دیوار سے ٹکرا گیا میں نے جلدی سے اپنے آپ کو سنبھالا اور اسی طرح تیرنے لگا کہ سرنگ کے درمیان ہی رہوں مجھے اتنی فرصت ہی نہ تھی کہ اپنے پیچھے آنے والے مسلمان فوجی کی خبر لیتا مجھے اس کی آواز نہیں آ رہی تھی لیکن مجھے یقین تھا کہ میرے بعد وہ بھی نالے کے تیز بہاؤں کے ساتھ سرنگ میں داخل ہو گیا ہوگا میں پہاڑی سرنگ کی تاریکی میں پانی میں گردن تک ڈوبا تیرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا مجھے صرف ایک بات کا خطرہ تھا کہ کہیں آگے جا کر پانی سرنگ کی چھت تک نہ پہنچ جائے سرنگ کی چھت زیادہ انچی نہیں تھی ایک مقام پر تو وہ اتنی نیچی ہو گئی کہ تیرتے ہوئے میرے ہاتھ اس سے ٹکرانے لگے یہ بات میرے لیے تشویش کا باعث تھی اگر نالے کا پانی سرنگ میں بھر گیا تو میرا بچنا ناممکن تھا پانی کے ساتھ بہتے بہتے اور تیرتے ہوئے اندھیرے میں مجھے احساس ہو رہا تھا کہ سرنگ دو تین جگہ سے بائیں جانب گھوم گئی تھی یہ نالا مجھے اپنے ساتھ لے کر کسی بہت بڑے پہاڑی سلسلے کے نیچے ہی نیچے خدا جانے کس طرف لے جا رہا تھا انچانک مجھے محسوس ہوا کہ پانی کے بہاؤ میں زیادہ تیزی آگئی ہے پانی تیزی کے ساتھ اندر اس طرح ایک ریلے کی طرح بہنے لگا جیسے وہ ڈھلان پر بہ رہا ہو کسی آنے والے خطرے کے بیش نظر میں نے سرنگ کے کنارے کی دیوار کو پکڑ کر کوشش کی کہ کسی جگہ باہر نکلے ہوئے پتھر کو پکڑ کر رک جاؤں مگر سرنگ کی دیوار پر میرا ہاتھ نہ پڑ رہا تھا پانی کا ریلہ زیادہ تیز ہو گیا تھا میری چھٹی حص نے مجھے کسی آنے والے خطرے سے آگاہ کر دیا تھا مگر میں سوائے بے بس تنکے کی طرح سرنگ کے اندر تیز رفتار پانی کے بہاؤں میں بہنے کے کچھ نہیں کر سکتا تھا میرے پاؤں تہہ میں پتھر سے ٹکرانے لگے میں نے محسوس کیا کہ زمین ڈھلانی ہے اس کا مطلب تھا کہ سرنگ نیچے کی طرف ہو گئی تھی پھر مجھے شور سا سنائی دیا یہ ایسا شور تھا جیسے پانی کی بہت بڑی چادر اوپر سے نیچے گر رہی ہو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے آگے کوئی آبشار تھی میں نے پوری طاقت کے ساتھ عسل کر سرنگ کے دیوار کو پکڑنے کی کوشش کی مگر پانی کا ریلہ مجھے بہا کر آگے لے گیا سرنگ میں دور سے روشنی نظر آئی یہ روشنی بڑھتی گئی پھر سرنگ روشن ہو گئی پانی کا شور بہت زیادہ بلند ہو گیا اور اس سے پہلے کہ میں کچھ سوچ سکتا پانی کے زبردست ریلے نے مجھے سرنگ کے اندر اچھال کر باہر بھینگ دیا میں زمین پر گرنے کی بجائے ہوا میں بلند ہوا اور پھر قلبازیاں کھاتا نیچے گرتا ہی چلا گیا میں نے دیکھا کہ میں پانی کے ایک بہت بڑے تالاب میں گرنے والا ہوں میں نے اپنے آپ کو گیند کی طرح لپیٹ لیا اور پھر زور سے پانی میں گرا اور پانی کے اندر ہی اندر گرتا چلا گیا میرے پاؤں پانی کی تہہ میں پتھروں سے ٹکرائے میں اپنے آپ کو تیزی سے اوپر لانے لگا بازوں کو اوپر سے نیچے کرتے ہوئے جب میں پانی میں سے سر باہر نکالا تو دیکھا کہ میں ایک بہت بڑے تالاب میں جنچھیل میں ہوں اور میرے دائے جانب تالاب سے کافی بلندی پر پہاڑی سرنگ میں سے پانی کی بہت بڑی چادر آبشار کی طرح نیچے تالاب میں گر رہی ہے میں اس آبشار کے اوپر سے ہو کر نیچے گرہا تھا اگر نیچے آپشار کے پاس پتھروں پر گرتا تو میری ہڈیاں چور چور ہو جاتی مگر پانی کے تیزی سے نیچے کو آتے ریلے نے مجھے اچھال کر ان پتھروں سے دور تالاب میں گرا دیا تھا اب میں نے ایک اور انسان کو تالاب میں تیر کر اپنی طرف آتے دیکھا اس نے تیرتے ہوئے مجھے ایک بار آواز دی مگر وہاں آپشار کا شور اتنا زیادہ تھا کہ مجھے کچھ پتہ نہ چل سکا اس آدمی نے جو یقیناً مسلمان فوجی اور میرا محسن ہی تھا اس نے مجھے کیا کہا ہے تالاب کی سطح چونکہ ہموار تھی اور پانی کا بہاؤ بھی پرسکون تھا اس لیے تیرتے تیرتے میں نے مڑ کر دیکھا مسلمان فوجی میری طرف ہی چلا رہا تھا اور اشارے سے بائیں جانب ہو جانے کے لیے ہاتھ ہلا رہا تھا وہ خود بھی بائیں جانب ہو گیا تھا بائیں جانب جھیل کا کنارہ تھا میں بھی کنارے کے طرف تیرنے لگا ہم ایک دوسرے کے آگے آگے کنارے پر پہنچ گئے پہلے میں کنارے پر نکلا میرے بعد مسلمان فوجی بھی کنارے پر آ نکلا یہاں کافی سرکنڈے تھے میں اٹھ کر اپنے محسن کی طرف گیا میرا جسم ٹارچر کی وجہ سے درد کر رہا تھا مگر ٹھنڈے پانی نے اس درد کو کافی دبا دیا تھا دوسرے میں نوجوان تھا اور مضبوط جسم والا بلکہ کسرتی اور کمانڈو جسم والا تھا اور میرا جسم سختیوں اور تکلیفوں کو برداست کر کر کے لوہا بن چکا تھا اس بار مجھ پر اتنا زیادہ تشدد کیا گیا تھا کہ کئی بار درد میری برداست کی حد سے باہر ہو گیا تھا میں قریب گیا تو میں نے اپنے محسن کو پہچان لیا یہ وہی گنگاداس بھارتی فوجی تھا جس نے کہا تھا کہ میں مسلمان ہوں وہ سرکنڈوں کے پاس بیٹھا اپنی قمیز اتار کر نچوڑ رہا تھا میری طرف دیکھ کر مسکر آیا میں نے اسے کہا اگر تم مسلمان ہو تو بھارتی فوج میں ہندو بھن کر بھرتی کیوں ہوئے اس نے اپنی فوجی قمیز چھاڑ کر دوبارہ پہنتے ہوئے کہا یہ باتیں بعد میں ہوں گی جوان پہلے یہاں سے نکلنے کی تدبیر کرتے ہیں میں نے اسے پوچھا یہ کون سا علاقہ ہے ووٹ کھڑا ہوا اور کہنے لگا ہم کٹھ ہوا کی پہاڑیوں میں ہیں اور یہ جھیل آگے جا کر کانگڑا کی وادی میں داخل ہو جاتی ہے ابھی ہم کھڑے باتیں ہی کر رہے تھے کہ ہمیں ہیلیکاپٹر کی گڑ گڑاہت سنائی دی میرے فوجی دوست نے میرے بازو پکڑ کر ایک طرف گھسیٹتے ہوئے کہا جلدی سے ادھر نکل چلو اور وہ میرے آگے آگے سرکنڈوں میں دوڑ پڑا میں اس کے پیچھے دوڑنے لگا آسمان صاف تھا دھوپ نکلی ہوئی تھی اور اوپر ہیلیکاپٹر سے مجھے دیکھا جا سکتا تھا وہ بولا یہ دوگرا انفنٹری ڈیویجن کا ہیلیکاپٹر ہوگا اور یہ ہماری تلاش میں نکلا ہوا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی اپیسوڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے آپ سے صرف اتنی گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہماری ویڈیو پسند کرتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفکیشنز آن کر دیں تاکہ آپ کو ساری ویڈیوز فوراں ملتی رہیں اور اگر آپ یہ بھی نہ کرنا چاہیں تو اٹلیسٹ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے اور اگر آپ مجھے ایز ای کانٹینٹ کریٹر سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو لنکس آپ کو سکرین پر بھی اور ڈسکرپشن میں مل جائیں گے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے وطن کا خیال رکھئے اللہ حافظ